موسیقی انانت بار جائش شیر پروجی کی اکیس سپٹیمبر کو میرے بڑے بیٹے شکتی ساغر کا بیٹا لکش میرے پاس آیا یعنی کی میرا پوتا میرے پاس آیا اور کہنے لگا دادو دادو آج اکیس سپٹیمبر ہے اور آج سے سردی شروع ہو گئی ہے میں اس کی بات سن کر حیران ہوا میں کہ ہم تو اتنے سال گروہ دیو کے پاس رہے دھگتی کرتے رہے ہم نے تو یہ دھیان ہی نہیں کیا کہ اکیس سپٹیمبر سے جو ہے سردی رمب ہو جاتی ہے اور یہ چڑھتی سردی انسان کو لگتی ہے انسان دھیان نہیں رکھتا یہ سردی شروع ہو گئی ہے جب سردی میں اس کو سردی لگ جاتی ہے پھر اس کو سمجھ میں آتی ہے تو پچیس سپٹیمبر کو روی وار کی بات ہے میں جب صبح اٹھا شیر کو ہلکل کی تھنڈ لگ رہی تھی شیر سستا رہا تھا اس میں جان نہیں تھی پھر ہلکل کی برسات آ رہی تھی اسی برسات میں ہی میں تھوڑی سی سیر کر رہا ہا اور پھر جو ٹوٹی کا پانی تھا وہ تھنڈا تھا اب تھنڈے پانی سے نہانا بھی تھا سوچ کر کے اس شرک کی مجھے پریہ نہ ہوئی اور میں نے جب بھگوان کا نام لے کر کے سر پر پانی ڈالنا شروع کیا لگ بھگ جو ہے میں نے دس ڈبے سر پر ڈال دی سر پر ڈبے ڈالنے کے بعد پانی کے ڈبے ڈالنے کے بعد میرے شریر کے اندر ایک عدو تو شکتی پیدا ہو گیا میں ایک دم ایکٹیو ہو گیا الیٹ ہو گیا اور اس شرک کی پریہ نہ سے داس نے کچھ پنگتیاں لکھی رام نام پر رام کا نام لینے سے رام کا نام لینے سے سوست و سمتی کا وکاس ہوتا ہے رام کا نام لینے سے سوست و سمتی کا وکاس ہوتا ہے رگویر رام کا نام لینے والا ہی یہ سمجھ پاتا ہے رام کا نام لینے سے میرے اندر ایک تاجگی آگی ایک چستی آگی ایک طاقت آگی اور انسان کو ستبدی ملتی ہے لیکن اس بات کو ایک بھگتی جان سکتا ہے بھگوان کا نام لینے والا ہی جان سکتا ہے دوسرا اس بات کو نہیں سمجھ سکتا بھگوان کا بھگتی رام نام کی مہمہ کو سمجھ سکتا ہے اور کوئی نہیں سمجھ سکتا ناستک کو تو اس بات پر بلکل وشواس ہی نہیں ہوگا اور میرے پرم پجنیہ گردیو یوگیش و سوامی دیویدیا جی مہراج مجھے اکثر فرماتے تھے کہ رغویر رام نام میں بڑی طاقت ہے اور رام کا نام لینے سے تن سوست ہو جاتا ہے اور سمتی کا وقاس ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کاغذ کی لیکھی برو رغویر کہتا ہے آخن دیکھیں آج میں نے ایک دم انبھو کر لیا اس تھنڈے پانی کی تھنڈک جاتی رہی اور میرے اندر ایک عجب سا اتسا اور تیج پیدا ہو گیا پھر میں نے پرانہ عام کیا کچھ آسن کیے اور میں لگ بگ پونے سات بجے مندر آ گیا جبکہ میں سوا سا ساڑھے سات بجے آتا ہوں پھر میٹھی میٹھی برسات ہو رہی تھی اس برسات میں جو میرا نیم ہے میں نے کھڑاؤں پہنی اور کھڑاؤں پہن کر کے کچھ دیر میں نے واکن کی اور ایک نیم کا پتہ میں نے موں میں ڈالا یہ میرا نیم ہے نیم کا پتہ آپ بھی اگر موں میں ڈالو گے تو آپ کو کوئی انفیکشن نہیں ہوگی آپ کا ایمیون سسٹم مجبوط ہو جائے گا اور دانت آپ کے صدایو ٹھیک رہیں گے ایک پتہ ڈالیں جیزا نہیں ڈالیں اور پھر میں نے مندری میں آکر چھوٹی مٹی سیوہ بھی کی اور میں نے دیکھا انگوہ کیا کہ آج میرے شیر میں وہ تاجگی یہ ہے جو پہلے نہیں تھی اور میرے اندر نیرنتر سمتی کا وکاس ہو رہا ہے اور شاستوں میں بھی کہا ہے جہاں سمتی تہاں سمپتی نانا جہاں کمتی تہاں بھی پتی ندانا اور جس کے پاس سمتی ہے جس کے پاس سمپتی ہے جس کے پاس سوست ہے جس کے پاس گروہ کرپا ہے اس کے پاس کس چیز کی کمی ہے اس کے پاس دنیا کا سب کچھ ہے اس کے پاس انت خوشیاں ہیں اور آم آردین یہ ہے جو بھگوان کا نام نہیں لیتا اس کے بارے میں تو اکثر کہا گیا ہے کہ رات گوائی سوئی کے رات گوائی سوئی کے اور دیوس گوائیہ کھائے ہیرے جیسا جنم تھا کوڑی بھلے جائے یہ سب باتیں جو ہے میں نے میرے پرم پجنی اگر دیو یوگیش و سوامی دیوی دیال جی مہاراج کی کرپا سے میں نے سمجھی اور جانی اور انبھو کیا اس لئے میں نرنتر اس پربو کو یاد کرتا ہوں جس پربو کا نام لینے سے انسان میں بل اور سومتی کا وکاس ہوتا ہے تو میں بھگوان کو اتنا ہی کہتا ہوں کہ ہمیں اتنا ہی بل دینا جس سے ہمارے اندر اب ایمان نہ ہے اور بھگوان کا نام لینے پاس لینے والے کے پاس سومتی کا اتنا وکاس ہو جاتا ہے عام آدمی کلپنا بھی نہیں کر سکتا اور جس کے پاس سومتی روپی دیوی دھن ہے یہ بہت بڑا دھن ہے اس سے دھن اپنے آپ ہی آ جاتا ہے سمپتی اپنے آپ ہی آ جاتی ہے اور اس کا یہ لوک اور پلوک سور جاتا ہے میں وشیو کے سبھی عشر صوبائی بینوں سے کہوں گا کہ آپ رام کا نام لیں صوبہ لیں شام لیں پھر دیکھیں آپ کے جیون میں کیسے سرست اور سومتی کا وکاس ہوتا ہے پھر میرے لفظوں کو یال کریں گے رام کا نام لینے سے رام کا نام لینے سے سرست اور سومتی کا وکاس ہوتا ہے رغویر یہ ہے رام کا نام لینے والا ہی سمجھ پاتا ہے ناستک نہیں سمجھ پاتا یدی آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگے اسے سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں فالو کریں انانت باز جائے شیر پہل جی